دوسرا سیمویل نوہ باب پھر داؤد نے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا اسے داؤد کے پاس بلال آئے بادشاہ نے اس سے کہا کیا تُو زیبا ہے اس نے کہا ہاں تیرا بندہ وہی ہے تب بادشاہ نے اس سے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں زیبا نے بادشاہ سے کہا یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے تب بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہے زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا دیکھ وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا میفیو بوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے موں کے بل گر کر سجدہ کیا تب داؤد نے کہا میفیو بوست اس نے جواب دیا تیرا بندہ حاضر ہے داؤد نے اس سے کہا مت در کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا اور تُو ہمیشہ میرے دسترخان پر کھانا کھایا کر تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تُو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زائبہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا سو تُو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو پر مفیو بوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا اور زیبہ کے پندرہ بیٹے اور بیس نوکر تھے تب زیبہ نے بادشاہ سے کہا جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا پر مفیو بوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے اور مفیو بوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا اور جتنے زیبہ کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیو بوست کے خادم تھے سو مفیو بوست یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا سو مفیو باید 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 موسیقی